بے سہارا پردیسیوں کو پیکنڈ ڈراؤپ مل گئی مفت رہائش کے بعد پناہ گاہ تک جانے کے لیے مفت سفر کی بھی سہولت نوی اثر وزیراعظم کے ہدایت پر زلین دزامیہ نے فری ٹرانسپورٹ سرویس متعارف کروا دی لاری اڈا داتا دربار ٹھوکر نیاز بیک شلٹر ہوم جانے والوں کو فری ٹرانسپورٹ ملے گی ڈی سی لاہور سالیہ سعید کہتی ہیں پناہ گاہوں کے لیے ٹرانسپورٹ سرویس چام چھ بجے سے سات بجے تک فراہم کی جائے گی اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں امران ملک ہمارے صرف موجود ہیں امران ملک آگاہ کیجئے گا بے سہارا پردیسیوں کو پیکنڈ ڈراؤپ سرویس بھی مل گئی ہے چونکہ جو وزیراعظم کی طرف سے پناہ گاہوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا یہ چوبیس نومبر کو شروع کیا گیا تھا اور آج تیتیسوں روز ہے اور اس حوالے سے ابھی تک جو اقدام اٹھائے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ شہر لاہور میں پانچ پناہ گاہوں کا تمیر ہونا تھا ان کی جو اس کو تمیر ہے وہ جاری ہے اور اگلے ایک ایک سے ڈیڑھ ماہ تک وہ تمیر مکمل کر لی جائے گی اور اس کے بعد جو ٹھیک ڈیڑھ ہفتے بعد جو آرزی پناہ گاہیں تھیں ان کو لگانا تھا مقصد اور اس کے ساتھ ہی کچھ جگہیں ہیں سرکاری جن کے اوپر یہ پانچ آرزی پناہ گاہیں لگائے گئیں آج کے روز داتا دربار پناہ گاہ جو آرزی شلٹر روم ہے یہاں پہ ان سٹھ افراد جو ہیں وہ بسیرہ کر رہے ہیں ان کی ریجسٹریشن ہو رہی ہے شناتی کارٹ کے نمبر دیکھے جا رہے ہیں مگر اس کے بعد جو ہے ان کو مفت کھانا بھی فرام کیا جا رہا ہے ناشتہ بھی فرام کیا جا رہا ہے اور آج جو سب سے بڑا انیشیٹیو لیا گیا ہے وزیراعظم کی ہدایت پر ڈی سی لاور سالیہ سعید نے وہ تمام جتنے بھی بسیرہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پکنڈ ڈراؤپ یہاں پر ایک گھنٹے کے لیے جو سرویس ہے وہ مہیا کر دی گئی ہے شام چھے سے سات بجے تک جتنے بھی لوگ لاری اڈو سے آئیں گے جتنے بھی لوگ جو ہیں مطلب جو بس کے سٹینڈ ہوں کے واسی آئیں گے وہ اس بس کا اس سرویس کا فائدہ اٹھا سکیں گے تمام در جو یہ دو ابھی تک دو جو ہیں ڈی سی لاور کی طرف سے کوسٹرز کو تیار کیا گیا ہے جو وزیراعظم سیکٹی ریٹ میں اس قد موجود ہیں اور وہاں پر وزیراعظم پنجاب اس کو خود اس کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا ان کو سفری سولیات دی جائیں گی اور اس کے بعد ان پناہ گاؤں میں ان کو یہاں پر بیہ دیا جائے گا ڈی سی لاور سالیہ سید کا یہ کہنا ہے کہ تمام سیسٹرن کمیشنر پانچ جو مسافر خانے ہیں جو پناہ گائے ہیں ان میں بقیادہ طور پر جتنے بھی پانچ جو بسے ہیں ان کی بقیادہ نگرانی کریں گے اور اس سوالے سے اس سے پہلے ان کا یہ کہنا ہے کہ طبیعی امداد کے لیے یہاں پر کاؤنٹر لگایا گیا ہے تاکہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیمار بھی آتے ہیں بزرگ بھی ہوتے ہیں اور ان کو دیکھیں ان کا جو بلٹ پیشر ہے شوگر فوری طور پر ایمرجنسی فرسٹیٹ وغیرہ ادھر دیں مگر اس کے ساتھ ساتھ آج جو اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے اس میں بڑا اقدام ہے یہ کہ دو کوسٹر جو ہے وہ پانچ جو ہے مسافر حانوں میں ایک گھنٹے کے لیے فری سرویس فرام کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانچ کوسٹر کی تداد ہے تقریباً پردیسیوں کو پک اینڈ ڈراب کی سہولت بھی مجسر ہوگی شکریہ امران ملیک آپ نے تفصیلان آگاہ کیا